اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے نکلوں گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ سارا علاقہ جو ہمارے ماؤنٹینز آبشاریں اور چچمیں انشاءاللہ وزیٹ کرواؤں گا تو آپ جیسا پہلے بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ ہم ادھر بہترین ورک کرتے ہیں آپ کو ادھر کے سارے علاقے وزیٹ کرواتے ہیں خوبصورت جگہ ہیں انلاقہ ایک خوبصورت قدرت کا کرشما مناظر جو آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں گلیات سائٹ یوبیا اور آبشاریں اور انشاءاللہ اور پھر سے میں بھی گھر سے نکلنے لگا ہوں ہے تو مجھے ایک چھوٹا سا کام لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو خوبصورت مقامات ہیں یا کہ وہ آپ کو وزیٹ کرواؤں گا ابھی میں آپ کو چھوٹا سا یہاں سے اپنے گھر کے سامنے سے ایک ایریا وزیٹ کرواتا ہوں بہت ہی دلکش منظر ہوتا ہے دیکھنے کا ہوتا ہے یہ آپ لیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو یہاں سے دلاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے یہاں پہ گھر کے باہر سائٹ پہ تو یہ ہمارے پاس بہت خوبصورت ایک ایریا ہے یہ سامنے جو ہے یہ سندہ کا علاقہ ہے اسے سندہ گاؤں کے نام دیتا ہے وہ سامنے کی طرف تو یہ جنگلات ہیں جوٹا ہمارے پاس اور ہمارے پاس الحمدللہ ڈرائی فروٹس میں سے خوبانی اور آلو بخارہ اور اکھروٹ اور لیچی بھی ہوتی ہے لیکن وہ کم ہے یہاں پہ آلوچہ بہت ملے گا بھی یہاں پہ آپ کو تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ابھی تو موسم ہمارے پاس ابھی آج ہمارے پاس لیٹ ہے سترہ مئی تو پنجاب میں سننا ہے کہ آج کل بہت گرمی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس موسم بہت اچھا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بنا پنکھوں کہ ہم رات کو بھی اور دن کو بھی سوتے ہیں آرام سے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اور باہر جا کے وزیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ باہر بنی کرنے لگا ہوں تو میرا آپ کو پتہ جیسے کہ پہلے آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں میرا بائیک پہ ہی ٹریپ ہوتا ہے تو میں بائیک پہ آپ کو سارے وزیٹ کرواتا ہوں اور کہیں رکنا پڑے مجھے کوئی خوبصورت جگہ پہ جیسے آپ شاعر ہوتی ہے کوئی اچھا سا جھرنا ہوتا ہے تو میں وہاں رکھ کے آپ کو وزیٹ کرواتا ہوتا ہوں تو یہ مارے گھر کے باہر کی سائیڈ میں تھوڑا سا آگے ہو کر ذرا کلیئر دکھا سکتا ہوں یہ اندر سے بڑے خوبصورت ایک بار ہے میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں آپ اس کو ذرا یہ دیکھیں جی میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا ابھی یہ مارے پاس یہ انار کا بڑا خوبصورت ایک درخت ہے اور بہت پھل لگتا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سامنے کا منظر یہ مکمل آگے سامنے جنگلات ہیں اور یہاں پہ آپ کو چیڑ کے اور شتود کے درخت بہت زیادہ ملیں گے سنوبر بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ مارے پاس الحمدللہ فروٹ اللہ کا دیا ہوا ہر طرح کا ہے موجود اور آج کل سیزن ہے تقریباً ہمارا فروٹ پکنے والا ہے تیار شدہ ہے اگر کسی کسی بھی میرے ویورز کو یہاں پہ آنے کا دل چاہے کبھی تو رابطہ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کو اچھی جگہ پروائیڈ کی جائے اچھے مقامات دکھانے کے لئے اس کو گائیڈ بھی کیا جائے گا کیونکہ پنجاب سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگوں سے یہاں پوچھ کے اور فرن فرن چیزیں دیکھ کے وہ آپس چلے جاتے ہیں اور اندر چھپی ہوئی آبشاریں اور اندر چھپے ہوئے خوبصورت مقامات وہ نہیں دیکھ پاتے تو اگر کسی کو ان مقامات کے بارے میں گائیڈنس چاہیے اور وہ گومنٹس نہیں کر سکتا ہے میرا کونٹیکٹ نمبر اگر چاہیے وہ بھی لے کے وہ مجھ سے جگہیں پوچھ سکتا ہے گلیات کے بارے میں ایو بی آر روڈ پہ گلیات روڈ ہے نتیہ گلی ہے کھیرا گلی گھوڑا گلی والی سائٹ پہ مری کے مقامات ہیں تو لوگ بس فرن پہ یا تھوڑا سا اوپر پہاڑ پہ چاڑ کے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تصویر میں آپ کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن بہت خوبصورت مقامات وہ چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس چینل پہ جو اچھے اور خوبصورت مقامات ہیں ان کا میں انشاءاللہ آپ کو وزیٹ کرواؤں گا اور اس کے بارے میں تھوڑی سا گاڈ لینڈ دوں گا تاکہ آپ کبھی آئیں تو پھر آپ کو اچھی جگہیں دیکھنے کو یہاں پہ ملیں تاکہ آپ باہر ہی باہر ہو کے واپس نہ چلے جائیں تو یہ ہمارا گاؤں ہے میان سیرگربی کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اگر آپ گوگل پہ کبھی سرچ کریں تو میان سیرگربی تو وہاں پہ آپ وہ گوگل میپ کے اوپر تھوڑا سا سائٹ پر بریکٹ میں ایک ورڈ نظر آئے گا جسے منی پیرس لکھا ہوا ہے تو یہ منی پیرس گوگل نے کیوں اس کو دیا وہ اس لیے کہ یہاں کی خوبصورتی الحمدللہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس یہ ہماری گلیاں ہیں ہمارے علاقے ہیں یہ اوپر خوبانی کے درخت ہیں یہ والے اور پیچھے اوپر آلہ جو ہے وہ پیچھے خروٹ کا ہے الحمدللہ بہت حسین جگہ ہے تو ابھی میں انشاءاللہ نکلنے لگا ہوں تو میں آپ کو باقی ایریا وزٹ کرواتا ہوں جی جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ میں نکل رہا تو انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرواتا ہوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے یہ پیچھے کی طرف ایک بڑا خوبصورتی حسین مندر ہے اور یہ سارا اوپر پہاڑ ہے اور یہ والے جو ہیں یہ سارے آپ کو درخت علو بخارے کے اور اوپر یہ اکھروٹ کے درخت یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت حسین جگہ یہ سارا ہمارا گاؤں جو ہے یہ جنگلات میں یا درختوں میں گرہ ہوا یہاں پہ مکمل آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے کے گدرتی اور تھندک بھی ہے شکون بھی ہے ہوا بھی ہے اچھا ماحول ہے تو یہ سامنے کا جو علاقہ ہے یہ محرہ اثنال ہے یہ اس طرف جو چھوٹا یہ چھوٹی چھوٹی ہے یہ والی یہ ساری اوپر یہ محرہ اثنال کی ہے تو یہ جو ہمارا اپنا گاؤں ہے جو ایس سے آپ کو میں دکھا رہا 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 ہوں یہ بھی میان سیر گربی کا ہے تو انشاءاللہ میں یہاں سے بھی جیسے نکلتا ہوں میں جا رہا ہوں بھاڑیاں کی طرف تو بھاڑیاں گلیات روڈ پہ آتا ہے یہ مری اور ایوبیا کے درمیان کلڈرنا سے تھوڑا سا آگے تو بھاڑیاں کی طرف جا رہا رہا ہوں انشاءاللہ میں راستے میں اگو چشمیں ہاتھ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیو کرواؤں گا آپ اس کو دیکھئے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ہماری دل جوئی کیلئے کوشش کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں کہ کسی علاقہ کے بارے میں اگر آپ ویڈیوز چاہتے ہیں آل لائن یہاں یوٹیوب کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کے مطابق آپ کے رائے کے مطابق آپ کو علاقہ ویڈیوز کروائیں گے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ گائل لائن دیں گے تب تک کے لئے ناظرین ابھی میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ باڑیاں کی طرف جاتے را سے ویڈیوز کروں گا ابھی اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرتا ہوں تو اگر آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھی سے اچھی جگہ پر آپ کو ہم ویڈیوز کروائیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں دو میرے اندرکھیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ناظرین ملکہ کورسارٹ ویڈیوز چینل کے ویورز یہ میں گون سے نکلے لگا ہوں تو یہ میرے کنونس میری جو میں بتایا ابھی میں بائیک بھی زیادہ ٹیوٹریپ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس مکمل جنگلات میں گھرا ہوا ہمارا راستہ ہے تو میں آپ کو یہاں سے راستہ تھوڑا سا دکھات ہمارے دیکھ لیں بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آگے کی طرف تو انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لئے ایریے کا ہلکل کا ویزٹ کروائوں گا کوشش کروں گا بائیک بھی میں اگر ساتھ ساتھ دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پورا مکمل پیشے بڑا خوبصورت سسٹم میں یہ دیکھیں جنگلات ہیں مکمل جس سارے نیچے کی طرف یہ ساری کھائیاں ہیں تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ آپ کو میں کیا کیا دکھا سکتا ہوں جی تو یہ میں نکل چکا ہوں یہ جو ہے پیشے یہ نلہ چنار کی پاڑی ہیں اور وہ سامنے پیشے جو ہے یہ آپ کو زیارتِ معصوم کی طرف یا یوبیا کی طرف آتی ہے یہ وہ سامنے جگہ ہے یہ وہ پہاڑ ہے یہ ہمارے ڈاکٹر شہین صاحب ہیں یہ ہمارے خیب پختونخواہ ہیں یہ ہیلتھ ورکر آفیسر ہیں اللہ انہیں عزتِ نصیب فرمائے اللہ انہیں کام میں برکتِ نصیب فرمائے یہ ہمارے گاؤں کے بہت خوفزہستی یہ ان کو بھی ہم نے سوچا ہے تاکہ اپنے یوٹیوب چینل پر ساتھ ان کو شامل کریں تاکہ دنیا ان کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکمل ایپٹ آباد گلیات اور اسلامباد کے درمیان یہ ایریہ جاتا ہے یہ مارا میان سرگربی کا یہ نیچے بڑے خوصورتِ خسین جگہ ابھی وہ ڈاٹ صاحب کو ملکے میں نکلاؤں تو یہ ان کا یہاں پہ کلینک ہے خبر وقت انخواب میں اندر گاڑی رگائی یہاں پہ گزرنے میں مسلح نہ ہو جائے یہ مارے پاس کناب یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں تقریبہ ہیں جو گاڑی آپ نے دیکھئے ویڈیو میں اچھتر موڈل یہاں پہ یہاں کامیاب ہیں دوسری گاڑی یہاں کامیاب بہت کام ہیں موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں مکمل ہمارا گاؤں جو ہے یہ جنگلات میں گرہا ہے ابھی میں گاؤں سے آؤٹ نہیں ہوا نکلا نہیں ہوا باہر کی طرف یہ سارے ہمارے چاروں طرف الحمدللہ جنگلات ہیں اور دونوں طرف ہمارے گاؤں کو پانی لگتا ہے اس طرف ہمارے چشمہ آتا ہے الحمدللہ بڑا خوبصورت اور یہ اس طرف نیچے بھی بڑا خوبصورت چشمہ ہے ہمیں دونوں طرف سے پانی مل جاتا ہے اور یہ میں آپ کو اکھروٹ کا درخت دکھا دیتا ہوں اکھروٹ یہ دیکھیں یہ اکھروٹ کا درخت ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھے اکھروٹ ابھی لگے ہمیں نیچے بھی شاید کچھ گیرہ ہو یہ یہ کچھا اکھروٹ جوتا جی یہ وہ ہے تو اس کو میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اکھروٹ لگے گو الحمدللہ اس کی نیچے آگے ویسے بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے جنگلات میں اگر کسی کا یہاں پہلے وزٹ ہو چکا ہے یہ ایریاز پہ تُوز کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ ہوا چلے تو بڑی خوبصورت پودوں کی اور درختوں کی خوشبود دار ہوا ہوتی ہے سکون آتا ہے تو یہاں پہ ابھی مجھے بہت الحمدللہ اچھا محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ توتوں نے ایک اپنا گھر بنایا ہوا تھا یہ جگہ پہ وہ آواز سنن کے بھاگ نہیں جائیں کوشش کروں گا کہ آپ کو توتوں کا یہاں مجھے گرواز سکو جی ملکہ کورسٹارٹیو یو بی آ چینل کے ویورز یہ ابھی ہم گاؤں سوپر آگئے تو یہ سامنے ہمارے پاس جیسے بتایا تھا کہ وہ سانی میرا اسپنال ہے وہ درسندہ کا علاقہ ہے نیچے سابگو گار سے بتا رہا تھا یہ پیچھے دیکھ لیں یہ باڑیاں کی پاڑی ہیں یہ باڑیاں کیمپ اوپر سامنے تو موسم آج تھوڑا سا گھدلا سا ہے ہوا میں ایسے جیسے دھومہ سا ہوتا ہے تو ابھی نکل رہے ہیں انشاءاللہ جیسے راستے میں انشاءاللہ کوئی جیسے جگہ خوبصورت آئے گی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو میں وزٹ کروا ہوں گا تو ساتھ رہیے ہمارے بنے رہیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ مزا آئے گا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی جگہ ہی دکھائیں جی ملکہ کو ساتھ اور یوبیہ کی ویڈز جیسے کی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میں باڑیاں کی طرف نہیں کر رہا ہوں اوپر موسم بڑا خوبصورت ہو رہا ہے اچھا موسم ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے کا ایک اور مقام یہ بڑی خوبصورت اس جگہ ہے اور یہ اوپر کی طرف بھی ایسے جنگلات ہیں سارے تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم موسیقی سلام علیکم رحمت اللہ یہ ہمارے ساتھے جی ہمارے سوات بھائی اور یہ ہمارے گاؤں میں ایک بچے ہے احمد انیس اس بچے کا نام ہے اس بچے کو یہ آج ہمارے گاؤں میں ایک کتا ہے اس نے کٹ لیا تو اس کو بھی ہم لے کر جا رہے ہیں سیول ہسپیٹل انجیکشن لگوانے کے لیے جی تو ابھی ہم جو جا رہے ہیں اپنے گاؤں سے نکلے ہیں باریاں سے میان سیول پی سے باریاں کی طرف اور یہاں سے کلڈنہ مری کی طرف مری سیول ہسپیٹل کے جائیں گے یہ آپ کو آج کوشش کروں گا کہ یہاں سے میں باریاں سے جو کلڈنہ بے ہیں یہ باری ٹریپ کرواؤں گا انشاءاللہ یہ جگہ دکھائیں گے ہم تو چلتے ہیں جی آج کی ہمارے ویڈیو کی طرف اور آج کی ہمارے اگلے سفر کی طرف انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے سفر کا بھی مزا آئے گا